عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر علیہ رسول کریم اما بعد میں نمائیو کانٹیوڈرے میں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے رمضان کا بابرکت مہینہ پر سب جانا جانے والا ہے سورہ علی امران اس کی ایک سو دو نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایور لذین آمنت تقل اللہ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حق کا تقاتے ہی جیسا ڈڑنے کا حق ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آجائے اور تم مسلم ہی نہ بن چکے ہو سمیٹر ہی نہ بن چکے ہو تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرنے سے بہت پہلے کم سے کم اٹریس اللہ کے سمیٹر بن جائے جو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایور لذین آمنت تقل اللہ حق کا تقاتے ہی اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو جیسا ڈڑنے کا حق ہے اور ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم مسلم نہ بن چکے ہو پھر اسی کی ونظر و فور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہی لوگ تو فلا پانے والے ہیں تو بھائیوں اسی کیلئے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیا ہم اور کس طریقے سے لوگوں کو بلائیں گے دعوت دیں گے نیکی کی طرف کیسے حکم دیں گے اللہ کی آیات لوگوں کو بتائیں گے تو اسی لئے کہتا ہوں کہ آپ لوگ میکسیمم چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا دبائیں بٹن تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ لوگ کو اطلاع مل جائے گی اور ویسے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہر ونیز ڈے کے دن اور سیچڑ ڈے نائٹ یا سنڈے کو دوسری ویڈیو پانچ سے سات آٹھ منٹ کے آتی ہے میکسیمم تو اللہ کہتے ہیں اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور وہی لوگ تو فلا پانے والے ہیں پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُ مِن بَعْدِ مَا جَاؤُمُ الْبَيَّنَاتِ اور انہوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے فرقے ہوئے اپنے پاس واضح آیات آ جانے کے بعد اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ النَظِيم ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے مطلب جو بھی آدمی فرقوں میں بٹے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے نقشہ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَتَسَوَّدُ وَجُوُنُ اور کچھ دن کچھ چیڑے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہوں گے فَامَنْ لَذِينَسْ وَدَّتْ وَجُوُوُمْ پس جن کے موں کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کیا تم ایمان آنے کے بعد پھر انکار کرنے کے اوپر آگئے تھے جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز پتہ اللہ کہنے لیکن ہم پھر بھی اس کے اگنسٹل رہے ہوتے ہیں اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُّقُ الْعَزَابَ مَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ کہا جائے گا تم ایمان آنے کے بعد منکر ہو گئے تھے پس اب اس انکار کے سبب جو تم نے کیا عذاب کا مزا چکھو تصور کریں کہ اللہ کی آپ باتوں پر ہم نہیں چلیں گے تو ہمیں عذاب ملے گا اور بہت اللہ کا عذاب بہت بڑا ہوتا ہے نقش آیت میں اللہ کہتے ہیں وَعَمَّا لَزِنَا بِيَزَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِرْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اب ضائفتی بات ہے یہ میری طرف سے کوئی آیتیں نہیں ہیں اسی لئے لوگ پرشان نہ ہوں اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اور یہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم تجھ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تو جہانب پر ظلم کرنا نہیں چاہتا نقش آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِيَسْتْ سَمَاوَاتِ وَمَا فِيْلَرْدْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِهُ الْأُمُورِ اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور تمام امور اللہ کی جانب میں لوٹائے جائیں گے تو برنے بھائیو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ویسے تو ہمیں پورا سال ہی اللہ کے رحمت اور اپنے آپ کو کرٹ کرنا ہے لیکن نمزان کا مہینہ وہ جس میں انتہ نے قرآن نازل کیا ہے تو ہمیں میکسیمم ٹائم قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے ایمان کو مننے سے پہلے تازہ کر دے تاکہ ہم جب ہماری موت آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان اللہ کے نظر میں نہ بن چکے ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطوب علینا انکا انتا تواب ورحیم واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین